اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ رب العزت کے رضا ہے تاکہ آپ ان اسکجات کو بنا کر اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کو بہتر سے بہتر بنا سکیں معزز ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو دو اجزاء کے اوپر مشتمل ایک فارمولا بتانا چاہتا ہوں یہ فارمولا ان بچوں کے لیے جو کہ بستر کے اوپر پشاب کر دیتے ہیں اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سردیوں کے اندر یہ بہت زیادہ مسئلہ پایا جاتا ہے اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ گرمیوں کے اندر یہ سامن کا مہینہ جب بارشیں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں تو اس موسم کے اندر بھی بچے بستر پر پشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ناظرین یہ فارمولا آپ بنا کے استعمال کریں انشاءاللہ بچے بستر پر پشاب کرنا چھوڑ دیں گے یہ مرض ختم ہو جائے گی تو ناظرین یہ فارمولا پیش کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکیسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیب چینل علشفاء یونانی دعا خانہ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہرنی ویڈیو سب سے پہلے آپ بھی کم مل سکے ناظرین اب چلتے ہیں آج کے فارمولے کی طرف سب سے پہلے آپ نے لینی ہے دارچینی اور دوسری نمبر پر آپ نے لینی ہے ہرمل ہرمل جو ہے اس کو آپ صاف کر لیں چھانی کے اندر ڈال کے چھلنی کے اندر اس کو اچھی طرح چھانے اس کے اندر جو مٹی وغیرہ ہوگی وہ نیچے نکل جائے گی اور اس کو ہلکا سا سوختہ کر لیں مطلب طوے کے اوپر ڈال کے ہلکا سا اس کو آپ براؤن سا کر لیں ہوتی تو پہلے ہی براؤن ہے لیکن ایک دو منٹ کے لیے اس کو بھون لیں پھر اس کو اور دارچینی کو آپ آرڈر کر لیں دونوں کو آپ نے برابر وزن لینا ہے تو یہ آپ کی دواء تیار ہو جائے گی اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ اس کا اصل میں ذائقہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ بچے یہ نہیں لے پاتے تو اگر بچے کیپسول فارم کے اندر یوز کر سکتے ہوں تو پانچ سو ایم جی کا کیپسول بنا کے آپ یہ صبح اور شام کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کروائیں اگر کیپسول بچے نہیں کھا سکتے تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کو ویسے ہی استعمال کروائیں پاورڈر فارم کے اندر تو انشاءاللہ پندرہ سے بیس دن آپ استعمال کروائیں گے تو بستر پر پیشاب کرنے کا مرض بچوں کا انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا بہت ہی مجرب اور بہت ہی بہترین فارمولہ ہے اس کو بنائیں فائدہ اٹھائیں مجھے اپنی خصوصی دعاوں کے اندر یاد رکھیں ہماری نیویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کے اندر ایک پیارہ سے کمنٹ گئیے انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ نئی نسک کے ساتھ اپنے مزبان حکیم کاری تنویر احمد منوی کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ